اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیرید سے ہوں گے میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں کھاریاں کے لیے لاہور سے میں ابھی نکل رہا ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں کھاریاں اس وقت میں موجود ہوں مریض کے کے پاس جیٹی روڈ این فائف جیٹی روڈ این فائف لاہور اسلامباد جو جیٹی روڈ ہے کھاریاں میں موٹر پر ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہے سیالپورٹ کھاریاں موٹر وے یہ لاہور سالپورٹ موٹر وے کی ایکسٹینشن ہے دوزہ سترہ میں سٹارٹ ہوئی تھی لاہور سالپورٹ موٹر وے اور مارچ ٹونٹی میں وہ کمپلیٹ ہوئی ہے ابھی یہ اس کی ایکسٹینشن ہے تو لاہور سے اگر کوئی ٹراول کرنا چاہتا ہے اسلامباد کی طرف یعنی کہ کھاریاں گجرا کھاریاں جوہلم وغیرہ پنڈی کی طرف کو ٹراول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ روڈ پر بہت جیسے ہو جائے گا یہ بسکلی لاہور پنڈی موٹر وے کا پیکج ٹو ہے پیکج وان لاہور سے سالپورٹ پیکج ٹو جو بھی سٹارٹ ہوگا ہے سالپورٹ سے کھاریاں اور پیکج ٹری جو ہے وہ کھاریاں سے پنڈی ہے تو اس حوالے سے سٹرکچر کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے موٹر وے کے حوالے سے یا کسی بھی اور چیز کے حوالے سے یعنی کہ اس پروجیکٹ سے ریلیونٹ کوئی بھی کوئی دیا آپ کی ایسی ہے کوئی آپ کو کوئیسٹن ہو تو آئیم ایویلیبل میں پچھلے ایک مہینے میں میں زیادہ نہیں تو کم از کم آٹھ سے دس وزرٹ میں کر چکا ہوں اور ابھی چونکہ پروجیکٹ کا سٹارٹ ہے تو یہ وزرٹس ایسے ہی رہیں گے اور کچھ یعنی کہ جیسے یہ پروجیکٹ سموتھلی سٹارٹ ہو جائے گا چل پڑے گا کمسکشنگیرہ سٹارٹ ہو جائے گی کمکریٹے چل پڑے گی کچھ کام ہو جائیں گے دو سال اس کا کمپریشن پڑیٹ ہے لیکن تقریباً اس کو ٹھائی سے تین سال کمپریٹ ہونے میں لگ جائیں گے تو اس سوالے سے کسی بھی قسم کی آپ کوئی بھی کوئی نہیں ہو کوئی آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو میں اس کی آپ سے بیسیک انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اگر کسی کو ٹیٹیل انفرمیشن چاہیے یعنی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن چاہیے یہاں کوئی اور ٹیکنیکل اپنا کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کو مرے سے مل جائے گی لیکن بیسیک انفرمیشن یہ کہ ایم الیون جو ہے لاورس آلپورٹ موٹر کے کوئی ایم الیون کا آ جاتا ہے ایم الیون کا ڈیسنس جو ہے وہ ہنڈیٹن تھری کلیومیٹر ہے اور یہ جو سی آلپورٹ خاریہ موٹر بھی ہے اس کا ڈیسنس ہے سکسٹی نائن کلیومیٹر کمپلیشن اس کا کمپلیشن ٹائم تقریبن اس کا 24 منت ہے لیکن یہ تقریبن تین سال پہ چلے جائے گی اور اس کا جو ڈیسنس ہے وہ سکسٹی نائن کلیومیٹر ہے اس پہ جو کونٹرکٹر کام کر رہی ہے وہ آرمی ہے آرمی کا ایک انجینرین ونگ ہے ایفٹر بیو وہ اس کے پر کونٹرکٹر ہیں وہ لوگ اس کے پر کام کر رہے ہیں 43.3 بلین اس کی پرجیکٹ کاؤسٹ ہے یہ بڑھ جائے گی کیونکہ یہ 21 کا ایسٹی میٹ ہے اور اب آکے اس کے پر فیزیکلی کام سارٹ ہوا ہے تو یہ پرجیکٹ کاؤسٹ اس سے بڑھ جائے گی دقریبن آئی تینکس ہو کہ یہ 60 بلین کے قریب پہنچ جائے گی 55 to 60 بلین دوسرا یہ ہے کہ یہ بیوٹی بیسیس پہ بن رہی ہے بیوٹی در بینز کے بیلڈ بیوٹی ایک ایسا سسٹم ہے جو پورا دنیا میں چلتا ہے اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ این ایچ کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے وہ اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ پرجیکٹ جو روڈ کے والے سے ہوتا ہے کہ اس پرجیکٹ کے اوپر جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے وہ بیئر کرتا ہے کونٹرکٹر انیشلی یعنی کہ خاریاں سے سیالکوٹ سے خاریاں موٹر وے چل رہی ہے یا بن رہی ہے تو جو کونٹرکٹر جنہوں نے جو کونٹرکٹر ہیں جنہوں نے بیڈوین کی ہے وہ اپنا وہ اپنے پاس سے پیسے لگاتے ہیں یعنی کہ کونٹرکٹر جو ہے وہ کلائنٹ سے پیسے نہیں لیتا وہ اپنے پاس سے اس پرجیکٹ کے پر انویسٹمنٹ کرتا ہے یہ اپنے پاس سے انہوں نے یہ موٹر وے کمپلیٹ کرنی ہے موٹر وے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ٹوٹی فائی ویئرز ان کی ڈال کلیکشن کا ٹائم ہے پچیس سال انہوں نے ڈال کلیکٹ کرنا ہے ڈال کے ذریعے اپنا ریونیچ پیٹ کریں گے اپنی پیٹ کواس میں نکالیں گے اسی میں سے کمائیں گے بھی اور پچیس سال کا پیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر یہ روڈ گوریمنٹ کو ہیڈ آور کرنے کے تو اس موڈ کو کہا جاتا جی بی او ٹی موڈ بیلڈ اپریٹ اینڈ ٹرانسفر کہ پہلے کنٹرکٹر جو ہے بیلڈ کرے گی پھر اس کے بعد اس کو اپریٹ کرے گی پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کرے گی تو بی او ٹی میں یویلی پچیس سال کا پیٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی لسم بی ایسی ہے کہ پچیس سال اس کا جو ٹال کلیکشن ہے وہ کنٹرکٹر یعنی کہ جو آرمی والوں کے پاس یہ کام ہے اپٹر بیو کے پاس تو اس کی ٹال کلیکشن وہ کر رہے ہیں کھاریاں موٹر پر کبھی سیم سین ہے اس کا ٹال کلیکشن بھی آرمی والے کریں گے پچیس سال اور اس کے بعد جب ان کا بیوٹی کپیٹنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہ روڈ اینڈ ایچی کو ہینڈ آور کرنے گے اس کے بعد پھر اس کے سارے معاملات اینڈ ایچی کے ذریعے میں آجیں گے ان پچیس سالوں کے درمیان میں کوئی بھی کام ہوتا ہے روڈ کی منٹرنس کا یا کسی بھی قسم کا کوئی کام ہوتا ہے وہ بھی کنٹرکٹر اپنے پاس سے کرے گا تو یہ آج کا میرا ایک بیسک سا ویلوگ تھا کھاریاں موٹر وے کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کو مزید انفرمیشن کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کھاریاں موٹر وے کے حوالے سے تو جو چیز رہ گئی ہیں ان کو بھی ڈسکس کروں گا اور نسبتاً بہتر انداز میں نئی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ آپ کے لئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو